وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کا اجلاس ختم ہو چکا ہے اجلاس میں آرمی شیف جنرل آسی مونیر بھی شریک ہوئے ایپکس کمیٹی میں سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کے قیام کے بعد اٹھائے گا اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اپ ڈیٹ کریں آپ کو اس اہم ترین قبر کے حوالے سے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے اجلاس میں آرمی شیف جنرل سیداسی مونیر بھی شریک ہوئے ایپکس کمیٹی میں سپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کے قیام کے بعد اٹھائے گا اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا ہے اس پر بات کریں گے ہمیں جوائن کے نمائندے خصوصی پی این این صدیق ساجد نے صدیق کیا خبر ہے آپ کے پاس کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس اجلاس میں جی پی این این نے جو اس ایپکس کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی حاصل کی ہے کانسل نے پاکستان میں سپس ذریع انقلاب برقبہ کرنے کا عظم کیا ہے یہ آج کی اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ غزائی تحفظ اور قومی خوشحالی کو یقینی بنایا جائے گا ذرا سے متعلق کمیٹری کا جدید ذریع فارمز کا دورہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے پر ایراس گیرمٹ کی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے سرگرمیاں تیز کی جائیں گی اور رواں ماہی مختلف ایونٹس کے انعقاد کے لیے شیڈول بھی تیار کیا گیا ہے کانسل جلاس میں رواں ماہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سیمینار بھی منقد ہوں گے آئی ٹی کی سائدوں کو بروے کار لانے کے لیے انفرمیشن ٹکنالوجی سیمینار بھی کیا جائیں گے نیشنل ایرو سپیس سائنس ٹکنالوجی پار کا اصطابی رواں ماہ کیا جائے گا اور مادنی شعبے کو فروغ دینے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے اس کے ساتھ چاگی مائننگ سائٹ کا دورہ کیا جائے گا اور مفامت کی یاداشت پر بھی دستخبت جو ہیں وہ کیے جائیں گے جی ٹھیک ہے معیشت کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں بہت شکریہ صدیق سادید اندرونی کہانی بتانے کے لیے